السلام علیکم میرا نام نئیم عمر محمود ہے اور میں حامد عمر اور سبیہ عمر کا قزن ہوں اور میں نے زندگی میں یاسین صاحب جو تھے اللہ بخشے ان سے تھوڑا بہت سائگل کا سیکھا تھا وہ گاتے تھے ہم سنتے تھے سکھایا تھے انہوں نے نہیں لیکن بہرحال وہ بہت اچھا گاتے تھے سائگل اور زندگی میں کبھی کسی استاد سے کسی سے کبھی نہیں سیکھا آج پہلی مرتبہ ہے میں کسی قابل استاد صاحب سے سیکھنا شروع کر رہا ہوں آج پہلے زین ہے تو ایسے ہی باتھروم سنگر تھے ہم ہمیشہ سے کبھی سوڑ بغیرہ گئے آف روڈنگ وہاں گانا سنا دیا تو کوئی زیادہ ٹریننگ کچھ بھی نہیں تھی ریڈیو سے ٹیپوں سے سن سن کے گانا سیکھتے تھے تو آپ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے اس عمر میں ایم سیونٹی ٹو ناو تو اس بڑاپے میں کیا سیکھیں گے اور کیا ہوگا یہ پتہ نہیں اب تو گلے کی جو آواز ہے وہ بھی بیٹھ بوٹ گئی ہے تو آگے دیکھئے بس سلسلے میں تو یہ ہی کہوں گا اور کم ہی رہ گئے ہیں ہمارے خاندان میں گانا گانے والے بس اللہ رکھے ندیم عمر ہے جو کہ نیکس جنریشن کا بندہ ہے اور وہ گاچھا گاتا ہے بہت اور اس نے سیکھا ہے تو ابھی مقابلہ تو کسی سے بھی نہیں شوقیہ ہی سیکھ رہے ہیں اور دیکھیں آگے پھر آپ کو سنائیں گے یہ کاغذ نکالنے پڑے ہیں یہ گتے نکالنے پڑے ہیں یہ گتے نکالنے پڑے ہیں کہ پیچھے بھی ہے ہاں آئے ہاں نہیں نہیں نکلنے پڑے یہ کس کس کو اوپر نیر آنے دے رہا ہاں نکلائے گا یہ ہے یہ لاغ ہوگا جاں یہ لاغ ہوگیا جب لگانا پڑے بھر واپت بند کر دیں گے ہاں لاہور موسیقی 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 اسے کافی عرصی سے بنسلک ہوں بسیقلی میں از اینسٹرمنٹ ٹیکنیشن ہوں یہ تو میرا پروفیشن جاگ جو ہے میرا شوق ہے لیکن میں نے اس کو کافی حد تک استادوں سے سیکھا یوں سمجھ لیجئے کہ بس تقریباً ایک عمر کا کافی حصہ میں نے اس کو دیا تو ظاہری بات ہے کہ آپ جیسے بڑے جو لوگ ان سے میں نے ان کے ساتھ گانے بجائے اور گانوں کو سیکھ بجانے کے ساتھ مجھے ہی اس کی مہارات ہوئی لیکن باقاعدہ جو ہے میں نے استادوں سے سیکھنے کے بعد اس کو پروفیشنل طور پر اس کو یوٹلائز کیا ہے اپنے میزو کو اور کچھ تنوں پہلے کی بات ہے کہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جمشد عمر صاحب ایک بہت ہی محسن میرے تو بہت ہی محسن تھے میں نے سترہ سال ان کے ساتھ اس کو ہرمونیوم کے ساتھ ان کے تقریباً گیت بجائے اور وہ گیت بجائے جو میری پیجائے سے بھی پہلے کیونکہ وہ ماشاءاللہ پنکش ملک کو سہگل کو ان کو گاتے تھے وہ تو میں نے ان کے گانے تقریباً یاد کیا اور ان کے بیٹے کے ساتھ ندیم عمر صاحب کے ساتھ بھی کچھ عرصہ پلے کیا تو یوں سمجھ لیئے یہ سفر میرا چلتا رہا اب یہ کہ زیاری بات ہے میں جوب سے بھی ریٹائر ہو گئے ہوں اور کام مقصدہ پٹیشنز وغیرہ میں کرتا ہوں اور باقی یہ کہ جیسے گیتریز ہوا رہا ہوتی ہے میرے اپنے حل کے آئی باپ کی جو گیتریز ہوتی ہیں کیونکہ ہلکا ہے باپ میرا سننے والا غزلوں کا ہے پرانے گیتوں کا ہے تو میں جاتا ہوں پرگرامز کا بغیرہ کرنے کے لئے یہ میری چھوٹی سی ہسٹری ہے ادر وائز میں اتنا وہ نہیں ہوں اس میں زیادہ پاپولر نہیں ہوں نہ میں نے ریڈیو کیا نہ ٹی وی کیا نہ فلم کی لیکن ضرور اس کو میں نے سیکھا اور اس حد تک سیکھا کہ لوگوں کو میں انٹرٹین کر سکوں ٹھیک ہے نا یہ ہے بات آج کی محفل کے بارے میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ مجھے جیسے سبھی بھائی نے بتایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ جمشید عمر صاحب کی گانے گاتے ہیں تو اس مجھے سے میں چلا بھی آیا ادر وائز ہو سکتا ہے شاید میں اتنی دور نہیں آتا انہوں نے کہا بھئی آپ نے آنا ہے تو وہ تو نئی ممر صاحب کا جو میں نے سنا گانا تو واقعی نو ڈاؤٹ آج مجھے بڑا مزا آیا اور یہ تو ماشاءاللہ سمجھ لیں پرفیکشن کے ساتھ گا رہے ہیں تھوڑا سا ان کو ٹیمپو کے ساتھ جب اور پریکٹس ملے گی لیرکس کو گھارا ان کے سامنے ہوں گے بہت پرفیکشن کے ساتھ گائیں گے تو میری کوشی ہے کہ جتنے دن یہ اب تک یہاں ہیں تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کوپریٹ کروں گا جو بھی مجھے یاد ہے لیکن میری امید بھی رکھتا ہوں کہ ان کو بھی گانے ماشاءاللہ وہ یاد ہونے چیز ایسے جمشنل عمر صاحب کے پاس ڈائری تھی مہا حسن نے ان سے دوبارہ ملایا تھا کہ میری کو گانے پرانا ربائت حالانکہ دیکھیں وہ گانے کون گاہتا ہے ان گانوں کو کوئی بھی نہیں گاہتا جو نایم صاحب گاہ رہے ہیں جمشن صاحب گاہتے ہیں یا پر ندیم عمر صاحب گاہتے ہیں یا ایک آدھ اور ہوں گے جو کم لوگ ہیں جو ان گانوں کو سنتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں سننے کی تو بات چھوڑ دیں گاہ ہی نہیں سکتے اس کو ان گانے اس قسم کے ٹیپیکل گانے آئی ہیں اور واقعی ایکچولی گانے یہی تھے جن کلیسکل ٹائپ کے تو جن میں یہ گانوں کا رچاؤ جو ہے وہ آج کل کے گانوں میں بھی آرہا ہے وہی مکس کر کے یہ گانے بن رہے ہیں بہرحال بڑی خوشی ہوئی نہیں بھائی آپ سے بڑی انہائی صاحب سے زیادہ نوازی کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں میرے گانے کو میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ بات ہی نہیں میکنی بات یہ کہ مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے کہ کبھتا میں حینت کرنا پڑتی ہے کہ یہ سور میں بھی آئیں گے نہیں آواز بھی نہیں دیکھیں تنے بڑی بات نہیں تو یہ اپنے بہت چھالوں سے بہت بڑی بات بڑی بات کہ بھائی آپ آئے اور میرے بھائی کہتی نہیں مجھے کہ تم چھیک ہو تمہاری آواز میں آیار تو مجھے تو اپنے پہ بھی برو سکتے ہیں نے نہیں آپ نے ماشا اللہ بہت اچھا کہا ہے اور مجید دیکھیں نا بات یہ ابھی فرس ڈے ہے اور بغیر لیرس کے اور بغیر اس کے ملا کہ آپ نے گایا تو اتنا اچھا گیا ہے تو ظاہری مدد ہے جب تھوڑی چی پریکٹس کریں گے پریکٹس کے بعد گائیں گے تو وہ کچھ اور زیادہ ملا اس میں انشاءاللہ ہو جائے گا ہواس کا عطار چڑھا ہوتا ہے سیٹ ہو جائے گا اس میں باجے پر وہ آپ کو دے گائیڈنس دیں گے آپ کا سیٹ ہو جائے گا کہاں رکھنا ہے کہ بجانے والے بہت ہی بات ہیں یہ سب ہی اچھا بجاتے ہیں بجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا وکل تھراؤٹ جہاں پر بول رہنا آپ اس کو اسی سکیل پر گوائیں تاکہ وہ ایزی نہیں کہا سکے اب آپ نے جہاں سے یاد کیا وہاں سے بجائیں گے اور اس کا اسکیل جو ہے وہ کچھ اور ہوگا تو اس کو پرفیکشن نہیں آئے گی سب سے بڑی بات یہ ہے جہاں جو بندہ جس کا اسکیل تھراؤٹ جو ہے کیونکہ اسکیل مینز پھوٹا تو میرا کیسا ہے آپ کا اسکیل بھی کچھ صحیح نہیں نہیں ہونچا ہے نہیں صحیح ہے آپ کا اسکیل نارمل ہے جس میں آپ یعنی اوپر بھی جا سکتے ہیں نیچے بھی آگا آپ میں کمپٹیبل ہے یہ آپ کو پرابلم نہیں ہو رہی میں نے جو اسکیل آپ کو دیا آپ کے اسکیل کے ساتھ سے بس وہ پرفیکشن کے ساتھ دا رہا ہے آپ پہنچ رہا ہے آپ کا گلہ اب صرف مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پریکٹیس کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جب بھی میں بجاؤں گا آپ کے ساتھ پریکٹیس کریں گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا ہماری پریکٹیس ہوتی ہے جب ہم سال کے بعد آتے ہیں کسی ٹرپ پہ جائیں تو وہاں جا کے سال کے بعد ایک دفعہ کچھ گھنٹوں کے لئے ایسے جو گانے آپ یہاں سے لکھ کر لے جائیں گے اور یاد کر جائیں گے ان کو کنٹینیو رکھیں گے نا گھاتے رہیں بس ان کو چاہیے ہے یا نہیں لیں گھاتے رہیں اور ان کو ایک کیسٹ میں ریکارڈ کر لیں یا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیں اس کے ساتھ ریویجن ہوتا رہے گا نا تو پھر یہ گانے یاد رہیں گے گانوں کے بول بھی یاد رہیں گے اور گانے بھی یاد رہیں گے ادربائیس پھر ہی کیا ہوتا ہے کہ جب گہ پا جاتا نا تو پھر گہ پا جاتا نا تو پھر گہ پا جاری بات ہے اس میں کچھ نہ کمی تو آئی جاتی ہے تو کوششی جے کریں جو گانے آپ یاد کر رہے ہیں اس کو یاد کریں ایک بہت خوبصورت اپنے دور کا فلم وعدہ کا ہے جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں اور بہت ہی خوبصورت گایا پاکستانی فلم کا وعدہ کا تو میں کوشش کرتا ہوں اس کے ایک دو لائنیں آپ کو سونا دل بھی کرتا ہے یاد چھپ کہ تجھے نام لیتی نہیں زبان تیرے کس سے پوچھوں گا میں خبر تیری قوم بتلائے گا نشان تیرا تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں حال دل بھی نہ کہ سکا گرچے تو رہی مودہ تم قریب میرے تو مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی تو مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی خیر قسمت میری نصیب میرے اب میں کیوں تجھ کو یاد کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں اب میں کیوں تجھ کو یاد کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں وہ زمانہ تیرے محبت کا وہ زمانہ تیرے محبت کا ایک بھولی ہوئی کہانی ہے کس تم اللہ سے تجھ کو چاہا تھا کس محبت سے حارمانی ہے اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں تیرے شہر سے گزرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں 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 موسیقی 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 اور وہاں سے انہوں نے بولا بس چھوڑ دو یا بجالو اس کو صحیح ہے ابھی بتا دیئے میں نے منہ چھوڑ دو ابھی اسی وقت ستار کو ہاتھ نہیں لگانا حالانکہ بہت گری نین میں سو رہے ہوں اور اتنے چوکانے رہتے تھے کہ ناخن کی آباز توڑی آتے تھے جی اور سونا بھی تو ایک جگہ بھی گھنٹوں سونا کھلنا نہیں ڈانٹ مجھے اسی پڑھتی تھی کہ کہتے تھا بس دیکھو خانم یہ دیکھو کیا کر رہا ہے اس کو میں سکھا رہا ہوں یا سننی رہا میری بات سمجھے بات کو جو کہہ رہا ہوں تو ہم امی کہتے تھے نہیں نہیں کر لے گا کر لے گا چھوٹا ہے ہاں صاحب چھوٹا ہے کر لے گا کر لے گا کوئی بات میں کرے گا کرے گا آپ اس کو بتائیں پھر ہم تھوڑی در میں باہر چلا جاتا تھا امی کہتے تھے ابھی ان کے سامنے باتا ہو باہر چلے جاؤ پھر میں لے گا ہوں گے تو میں چھپکے سے پھر بیٹھ جانا ہوں گے تھا تھوڑا بھول جائیں گے یہ باتوں میں لگیں گے تو اس طریقے سے سکتا تھا مرمی تو آپ کی مامی کس طرح آپ کو سکھاتی تھی مدد کرتی تھی نہیں ممی میرا سامنے نہیں ہوتی تھی ممی کہتے تھے وہ تو میں جو بتا رہے ہیں ان سے سیکھو اور وہ جو کہہ رہے ہیں جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں تم کو بتا دوں گی کہ کیا کرنا ہے تمہیں جی سور تو آپ باب بھول بتا دیتے ہیں ممی بھول بتا دیتی تھی لیکن وہ کہتے تھے کہ میں جو بتا رہے ہیں انہوں میں اس کو کرو اچھی طریقے سے جو بتا رہے ہیں تمہے اور میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو تھوڑا بات ہوگا تو میں دیکھ لوں گی اگر تم نے زیادہ غلطی کی تو میں بھی نہیں دیکھوں گا میرے طرف سے تمہیں دو پڑھیں گے جی اُدھر سے پڑھیں گی تو میری ترہ سے بھی دو پڑھیں گی کبھی کبھی تو ایسا بیتا تھا پہلے میں تو مجھ سے بات نہیں کروں گی پہ بات بند کر دوں گی ناراض ہو جاتی تھی مجھ پہ گستہ نہیں ہوتا تھا کبھی کبھی گستہ میں مار دیا تو مار دیا ورنہ دارہ تار ناراض ہو جاتی تھی مجھے یہ بتائی آپ نے کس عمر سے پبلک کے سامنے پر فاؤن کرنا شروع کیا میں نے شاہد پان ذرہ یا سولہ سال کی ح главное جی پاپا کے ساتھ کی ایتا ہے ایک دوفہ پا پا کے ساتھ بجائے تھا میں نے وہاں پر انڈین پارلیمنٹ میں گا جاکتا ہے مجھے۔، جو۔ پھیر میں نے بجائے، یہاں پی ٹیوی سےột وی بھی میں نے بجائے تھا میں پاپا اور بھائی بھی بتے پی ٹیوی کا پیرگرام کیا تھا میں نے میٹھے اور بھائی کیا تھا орон میں�兼 قلتےργا تھا میں نے Hackered ذا مجھولrien اور دور ہوتے میں ہمارے کے ساتھ 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 مصدر کانٹھ کانٹھ کانیا ہوتا نہیں ہے نوئ prototype میں نے بجایا میں نے صرف یہاں ہی ان کے ساتھ کیا تو آپ لوگوں کو جو جا کے سکھاتے ہیں جو مطلب از احابی شوق ہیا تو وہ ایکسپیرینس بتائیں کہ کس طرح آپ یہ تو ان کو سکھا رہا ہوں میں اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوتا ہے ان کے کس طرح سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہیں اور آپ آن لائن میں سکھاتا ہوں جی آن لائن میں سکھاتا ہوں سکائپ سے میں لاہور میں بھی ان کو سکھاتا ہوں اور کوئیٹا میں ان کو سکھا رہا ہوں تو سیکھ رہے ہیں وہ جیسے ان کو بتا رہا ہوں ایک بھی ایک چیز پریکٹس کرتو ہوں جو سیکھنے والے tai سیکھنے والے اسی سکھنے والے ان کو بھی بتا دیتا ہوں ان کو کہتا ہوا یہ آپ کے لیے اب آپ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جتناů آپ ریاض کریں گے اتنا نکل گیا گیا جی لڑکیاں بھی سیکھ رہی اور ایک لڑکے وہ بھی سیکھ رہے دوسوق دن stepp Fortation سیکھ رہے ہیں کوئٹا میں ہوں اور پکی چیزیں سیکھ رہے ہیں گانے کو کوئی نہیں سیکھتا نہیں ابھی تو پکی سیکھ رہے ہیں دو تین چھر پانچ چھے چھے تار ہوتے ہیں چھے اوپر چھے تار ہوتے ہیں اور نیچے گیارہ تار ہوتے ہیں تو یہ ستار لکڑی کا ہوتا ہے اور یہ تومبہ یہ کدو کا بنتا ہے پمکن جوتی نا اس کا اس کا بنتا ہے اور یہ ہندوستان سے بنتا ہے ہندوستان سے بنتا ہے یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے شاید لکڑی کا بنا رہے ہیں لائی کا بنا رہے ہیں یہاں تو اس طریقے سے یہ ہے ستار کا بہتر کون ساتھ بہتر یہ والا ہے جو کدو کا بنا رہا ہے اور یہ انڈین ستار ہے جو ستار جائیس خان نے لاکر ہے ہاں یہ تو پاپا نے دونوں آپ کو لاکر ہے اور دونوں ہی بہت اچھے ستار ہیں جی کالج جانے سے پہلے میری خالہ حمیدہ اختر حسین نے ستار ایک بگنا ستار گفت کیا تھا اور یہاں پہ میں نے وہ شروع کر دیا ایک استاد تھے استاد نام نہیں یاد آ رہا ان کے ساتھ بس پھر شادی ہو گئے بچے ہو گئے پھر بھی میں نے کنٹینیو کرا مگر پھر چھوڑ دیا چھوڑ دیا پھر استاد زیاوددین صاحب تھے جو نوید حسین کو بھی سکھاتے تھے اور نیحالا موانی کو بھی سکھاتے تھے اور ہاں نگت بھابی کو جمشد بھائی کی میروں کو بھی سکھاتے تھے تو وہی استاد ہمیں آن این آف بجاتے رہتے تھے پھر جب چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد آئے جناب نوید بجاتے رہتے تھے ستار اپنا انہوں نے مجھے انٹروٹوز کیا استاد رئیس خان صاحب سے اور رئیس خان صاحب نے ایک دن مجھے یاد ہے کہیں بزار نکلی ہوئی تھی ان کا فون آیا اب یہ تو پتا تھا اتنے بڑے آدمی ہیں وہ تو بہت ہی باد اب طریقے سے ان سے بات کی میں نے کہا فتہ نہیں کب کیا بات کروں ان سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں کب آپ کے پاس آپ کا نمبر دیا نوید نہیں اور یہ وہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر آپ کے پاس تشریف لاتی ہوں یہ تو میں انہیں نہیں کہہ سکتی تھی آپ میرے گھر آئیں بہت دور رہتے تھے وہ پھر میں نے ان کے پاس جانا شروع کیا اس فرط ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے یعنی کہ بات بھی نہیں کرتے تھے یہ لو اور خانم سے بہت میرا دل لگ گیا ان کے بارے میں ہمیں پتا تھا خانم بلکیس خانم صاحبہ جو ہیں کہ ان کا مشہور گانا ہے انوکہ لادلا تو ان سے اچھی ہماری دوستی بھی ہو گئی پھر استاد ہمیں جاتے رہے جاتے رہے ان کے پاس انہوں نے ستار ہمیں منگوا کے دیئے یہ جو ستار رکھے میں انہوں نے منگا کے دیئے مختلف باجے واجے منگوا کے دیئے اور بہت دل لگا کے مجھے سکھاتے تھے وہ انہوں نے بہت ساری مجھے نوٹیشنز اور وہ بتائیں یہ تو میری نالائقی ہے کہ میں نے آگے نہیں بڑھایا اس کو اور میں زندگی کے جھمیلوں میں لگی رہی اس کے بعد رئیس خان صاحب چل بسے اس دنیا سے بڑا افسوس ہوا اور پھر خواہش تو ہمیشہ رہتی تھی ستار بجائیں تو ایک بچہ ہے تراب علی وہ استاد امداد حسین کا نواسہ ہے تو اس کو میرے قضم نے کہا نوید حسین نے کہ آپ اس کو بلا لیں تو وہ میرے پاس آنے نوف گاہے بگاہے آتا رہتا تھا تھوڑا بہت کنٹینیو رکھا پھر ایک دفعہ میں کہیں بہار گئی بھی تھی پتا چلا وہ خود چلا گیا کہیں بہار کسی بہار کے ممالک بس پھر ہم تو ہم زدہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا اب کس طرح ستار کو کریں گے تو پھر بچوں سے ہمت کی میں نے فرحان سے کہ بھئی ٹیمی کو میرے پاس بھیج دو تو انہوں نے ٹیمی کو بھیجنا شروع کیا ٹیمی جو ہیں یہ استاذ رئیس کے چھوٹے والے بیٹے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ یہ چل رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ بہت تحمل سے رہتے ہیں مجھے وہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میری غلطی کو بھی پکڑتے ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں آپ بس ایک نوٹ بجائیں اس کو پکا کر لیں یہ نہیں کہ دس کے پیچھے بیس میں بھاگ رہے ہیں تو یہ ہے میری کہانی ستار بہت اچھا لگتا ہے بجانا اور اکیلے میں بیٹھ کے جب پریکٹس کر رہا ہوں تو میں تو یہ کہتی ہوں لگتا ہے کہ ایک آرکیسٹرہ بج رہا ہے یہ ہے اور اب آج کی محفظ جو ہے یہاں پہ وہ خاص طور پہ نئی عمر صاحب کے لیے ہے کیونکہ ان کو گانے کا بہت شوق ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ ہم ان کو بلائیں عطیق صاحب کو جو کہ جمشید عمر صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ گانا میں مدد کرتے تھے اور کیونکہ نئی عمر کی آواز بھی بہت اچھی ہے تو میں نے کہا چلو یہ چھٹیوں میں آتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو گھر میں بھی رونق رہے تو یہ ہے ٹھیک ہے مہارہ موسیقی 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 موسیقی